موسیقی موسیقی کہ آپ نے کپڑا خریدتے وقت فیصلہ غلط کیا کہ اس کپڑے کا فال کیسا ہے جو ہیلڈی انمی ہیلڈی نہیں کہیں گے انہیلڈی ہوتے ہیں موٹے خیر موٹا جو بندہ ہے جس کا چیز بھاری ہے پیڈ نکلاوائے ہی بھاری ہے اس کو کپڑا کیسا پہننا چاہیے اس کو کپڑا ایسا پہننا چاہیے جو ہلک ایسا کرسپ ہو کلف والا نہیں کلف والا اس کی مردیہ کا پہننا چاہیے تو تو ہلک ایسا اس میں فال کم ہو اس میں فال کپڑے کا کم آنا چاہیے اور تھوڑا سا بھاری کپڑا پتلہ کپڑا نہیں پہننا چاہیے اس کو پتلے کپڑے اور فال کے کپڑے میں نقصان ہی ہوتا ہے کہ اس کی پوری بوڈی واضح ہونے لگتی ہے تو وہ مزید برا لگتا ہے بھلے اس میں جتنی اچھی کالیٹی کا کپڑا ہو یا جتنی اچھی کالیٹی کی سٹیچنگ ہوئی ہو تو ہم تو اپنے پاس کسٹرم آتا ہے اس کو ایڈوائس کرتے ہیں آپ کی بوڈی ایسی ہے تو آپ یہ کپڑا چوائز کریں یہ چیز چوائز کریں تو عمومن جب کئی اور سے خرید کے لاتا ہے تو اس میں وہ نہیں بتاتا دکاندار کو بتا نہیں سکتا اس کی اتنا ایکسپلینس نہیں ہے اس کو اتنی معلومات نہیں ہے وہ اچھا کپڑا آپ کو دکھا دیتا ہے کپڑے سارے اچھے ہوتے ہیں لیکن ہر الگ الگ بوڈیوں کے حساب سے کپڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو کوشش کریں جب کپڑا خرید ہیں تو موٹا آدمی جب کپڑا خرید ہے تو وہ دیکھ لے کہ کپڑے کا ویٹ اچھا ہونا چاہیے اس میں فال کم ہونا چاہیے اور اس کا جو ہے نا کلر ڈارک ہونا چاہیے تو یہ دو تین چیزیں اگر آپ اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہو خریدتے ہو چیک کر لیں گے تو اس کے بعد جب سٹیچنگ ہوگی انشاءالہ آپ کی بوڈی کے اوپر سٹیچنگ ہوگی تو زلڈ بہت بہتر آئے پائیں گے اگر آپ کے زلڈ اچھے نہیں آتے کئی سے کپڑے میں کوئی زیادہ رنکلز آتے ہیں زیادہ فال آتا ہے بوڈی واضح ہوتی ہے تو وہ کپڑے کا بھی قصور ہے اس کی سٹیچنگ کا بھی قصور ہے ان دو تین چیزوں کے پر خیال کریں کپڑا خریدتے وقت کیونکہ اچھا مہنگا کپڑا خریدنے کے بعد مہنگی سٹیچنگ کرانے کے بعد بھی آپ اچھے نہیں لگ رہے تو اپنا کپڑے والا بھی چینج کریں اور اپنا درزی بھی چینج کریں بہت شکریہ